اسلام علیکم جی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پہلے انپارمیشن دے ان سوسائٹیز کے حوالے سے جو نہیں لانچ ہو رہی ہے یا جو لانچ ہو چکی ہے تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے انیویسٹرز جو KPK سے ہی ہوتے ہیں جو بہت ساری سوسائٹیز میں چاہ کراچھی میں ہو یا پشاور میں ہو یا اسلامباد میں ہو یا پنڈی میں ہو تو بہت سارے انیویسٹرز ہمارے KP سے ہی ہوتے ہیں اس واجہ سے کوشش ہماری ہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم پراپر گائیڈ کر سکے انویسمنٹ کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ گجر خان میٹرو سٹی پہ ان کی توڑی سی ہم اسٹری نکالیں گے کہ یہ ہے کس کا پروجیکٹ ٹھیک ہے اور ابھی ان کی جو اتنی ہوا چلی کیوں چلی ہوئی ہے لوگ کیوں اس کی طرف جا رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو گجر خان نیو سٹی جو ہے یہ آپ جب راول پنڈی سے آگے جاتے ہیں تو رواد کے بعد ایک علاقہ آتا ہے گجر خان کا یہ اس میں واقع ہے یہ سوسائیٹی سوسائیٹی ابھی آج ہی جو ہے اس کی پرائسنگ وغیرہ لانچ ہو چکی ہے سوسائیٹی جو ہے وہ باقاعدہ بوکنگ شروع ہو چکی ہے اس میں پرائس لسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سوسائیٹی ملک بلال جو ملک ریاس کا نواسہ ہے اس نے جو ہے یہ شروع کی ہوئے کہنے میں آئی یہ چیزے کہ جو ملک بلال ہے ملک ریاس کا نواسہ ہے تو جو بیریہ ٹاؤن کی منیجمنٹ ہے وہ اس سوسائیٹی کو دیکھ رہی ہے اور وہی لوگ ان کو ڈیلیور کریں گے تو آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کیسے ڈیولپٹ ہوتی ہے ان کی اسٹری سب کو پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے بیریہ ٹاؤن جس لحاظ سے پھر بنتا ہے اس کی منیجمنٹ کتنی تگری ہے تو اور یہ بھی سننے میں آئے کہ جو مشینری وغیرہ کام کر رہی ہے ملک ریاس کی کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ملک ریاس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس وجہ سے اس سوسائیٹی میں لوگ بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اپنا فیوچر بھی سیکیور کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ ریائش کے لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی وہ سوسائیٹی ڈیلیور کرتا ہے وہ ایک الیک دنیا ہوتی ہے ان میں آپ کو سب چیزیں آرام سے مل جاتی ہے ملک بلال نے اس سے پہلے ایک سوسائیٹی ڈیلیور کی ہے گوادر گلپ سیٹی کے نام سے گوادر میں ٹھیک ہے انہوں نے تقریباً چار پانچ سال پہلے شروع کی تھی اور آج الہمداللہ اس نے ڈیلیور کر دی ہے اس وجہ سے جب پریویس سسٹری ڈیولپر کی سٹرانگ ہوتی ہے بی ایس ایم یہ ڈیولپر ہے جب پریویس سسٹری سٹرانگ ہوتی ہے تو لوگ اس میں انویسمنٹ کی طرف پر جاتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ کی سوسائیٹی میں انویسمنٹ کرنے جائے ہمیں ملک ریاس کا بہت بڑا آت ہے تو اس وجہ سے اس میں انویسمنٹ جو ہے وہ شرٹ ٹیم کے لیے بھی بہترین ہے اور فیوچر انویسمنٹ کے لیے بھی بہترین ہے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے پشاور حافظ آ سکتے ہیں پشاور حیط آباد فیس فور میں ہمارا حافظ ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اور بھی سوسائیٹیز وغیرہ جو ہے ڈیٹیل دیں گے دیکھیں کیش پہ جب بندہ کچھ لیتا ہے تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے چلو آپ نے پچاس آٹھ لاکھ روپے کروڑ روپے اٹھا دی اور آپ کو کوئی جگہ پسند آگئی لے لی لیکن جب انسٹائلمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پراپٹی ایڈوائزر کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان سوسائیٹی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور یہ کب تک دلے ہو رو سکتی ہے اور پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پراپٹی ایڈوائزر پہ کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائز دیتا ہے تو الحمدللہ ہم نے جب بھی ایڈوائز دی بہترین ایڈوائز دی چاہے فیوچر انویسمنٹ میں ہو یا شرٹنا میں انویسمنٹ میں ہو تو آپ ہمارے یہاں پہ آفیس آ سکتے ہیں یا اگر آپ پشاور سے باہر ہیں تو آپ ہمارے نیو سٹی میں ایک آفیس ہیں واقع نیو سٹی میں تو آپ وہاں جا کے ڈیٹیل دے سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو جو اور سوسائٹیز ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی جزاکاللہ تینکیو